جی ہاں دوستو آج کے اس فیڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں انڈیا بارڈ ورچس پاکستان کرکٹ بارڈ کا جو مطلب ان دونوں نے آپس میں جو اجنڈا چلا رہے ہیں نا اس پر ہم آج کے اس فیڈیو میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں کہ انڈیا میں گوتم گمبیر کے آتے ہی ٹیم میں کیا بڑی چینجز کی گئی ہیں انڈیا میں انڈیا کی ٹیم میں بہت بڑی چینجز کی گئی ہیں وراد کولی اور روحی شرما جس کا ریٹائرمنٹ کا علان ہو چکا تھا اور ان کی ریٹائرمنٹ پکی ہے صرف انہیں جو سری لنکا کے خلاف اوڈیای اور ٹی ٹونٹی کھلانے کے لیے وراد کولی اور روحی شرما کو وکران جو گوتم گمبیر ہیں وہ واپس انہیں لے آئے اور ان کی جگہ جو اچھے پلئیر تھے جنہوں نے آگے لانگ ٹرم کے لیے کھیلنا تھا جس میں شان کیشن آ جاتے ہیں ابھی شیک شرما آ جاتے ہیں اور گیک وارڈ آ جاتے ہیں یہ ایسے پلئیر ہیں جنہوں نے بھائی سینچری شتک کھیلے اور اچھی باری کھیلی اور انڈیا کے جتانے میں جو ابھی زمباوے کے خلاف میچز ہوئے اس میں بھائی ان پلئیروں نے اچھی شتک کھیلی اچھی باری کھیلی جس کی وجہ سے جو اینا ٹیم انڈیا نے وراد کولی اور روحی شرما کی کمی کو محسوس نہیں کیا کیونکہ ان پلئیروں نے اچھے شتک کھیلے اور یہاں پر جو اینا گپتہ نے گوتم گمبیر نے یہ بات اور یہ ڈسین بلکل بھی غلط لیا ہے کہ انہوں نے جو اینا ٹیم میں ان پلئیروں کو چینج کر دیا اور وراد کولی کو بھائی صاحب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اوڈیائی کا وراد کولی کو کیپٹن بنا دیا گیا اور سوریا کمار یادوف کو ٹی ٹونٹی کا کیپٹن بنا دیا گیا پہلے ٹی ٹونٹی کے کیپٹن سوریا کمار کی جگہ پر ہاردک پانڈے تھے جو کہ سوریا کمار سے بہتر تھے اور اب بات کی جائے کہ پاکستان ٹیم میں بلا ہمارے پاس جو آئی سی سی چیمپئن ٹرافی ہونے جاری ہے اس میں کون سے پلئیر نظر آ رہے ہیں شہداب خان ہے اور بابر آزم ہے اور فخر زمان ہے اور ساتھ میں جو ہے نا نسیم شاہ یہ پلئیر چند پلئیر ہیں جو پاکستان میں ہیں اگر انڈیا کی بات کی جائے تو انڈیا کو اگر الو ہو بھائی سب دو ٹیمیں لے کر آؤ تو وہ بھائی دو ٹیمیں بھی اچھی خاصی جو صحیح کھیلنے والی ہے وہ دو ٹیمیں لے کر جو ہے نا کسی بھی ٹیم کے خلاف کھیل سکتے ہیں باقی آپ ان دونوں موڈ کے خلاف کیا رائے رکھتے ہیں کمینڈ بوکس میں لازمی بتائیے گا آپ نہ خیال رکھے گا ٹیک کیئر